اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک سوال کا جواب دینا ہے جو ہمارے بعض بھائی بار بار اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کیے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا یہ ایک حدیث ہے کہ جو بغیر بیعت کے مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا تو پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ کام کیسے کرے اگر ہم اپنے آپ کو جاہلیت کی موت سے بچانا چاہتے ہیں حدیث کے مفہوم کو غلط سمجھنے کے بعد یہ رخ اکتیار کر لیا کہ کسی بھی آدمی کو کھڑا کر کے اور اس کو امام ڈیکلیئر کر دیا اور یہ کہا کہ چلو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے جبکہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کوئی پاور نہیں ہے نہ وہ خلیفہ ہے کچھ بھی نہیں ہے کسی لائق نہیں ہے اور اس پر امام کا لیبل لگا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے تو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو پکڑ کے بولیں کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور اس طرح میں جاہلیت کی موت سے بچ گیا بلکہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جو واقعی ریال خلیفہ ہو حقیقی امام ہو تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے اور اگر وہ امام موجود نہیں ہے جیسے اس وقت کوئی ریال خلیفہ موجود نہیں پوری دنیا میں تو جب موجود نہیں ہے تو اس حدیث پر عمل کا موقع بھی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں اس حدیث پر عمل کی نوبت تب آئے گی جب خلیفہ موجود ہوگا تب اور جب خلیفہ موجود ہوگا تب آپ بیعت نہیں کریں گے تو یہ وعید آپ پر صادق آئے گی لیکن اگر خلیفہ ہے ہی نہیں تو ضائع سی بات ہے اس حدیث پر عمل کا موقع ہی نہیں ہے اس لئے اس حدیث پر عمل کسی نے نہیں کی آج تو وہ گنے گار نہیں ہوگا کیونکہ اس کے سامنے اس کا کوئی موقع نہیں ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے عام وقت میں بھی عام وقت میں بھی اچھا سلوک کرنا ہے لیکن بطور خاص بڑھاپے میں کوئی پائے تو اچھا سلوک کرنا ہے اب اگر کسی کے والدین فوت ہوگے بچپنی میں ایک آدمی بچہ تھا اس کے والدین فوت ہوگے پیدا ہوا اس کے ماں فوت ہوگی اس کے ماں باپ تو نہیں ہیں ظاہر ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ماں باپ اس حالت میں ان کے پاس ہوں اور جن کے پاس ان کے ماں باپ نہیں ہیں پہلے فوت ہو چکے تو ظاہر ہے کہ اس کے سامنے اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں اس لئے وہ گنے گار نہیں اس کے بارے میں یہ نہیں کہیں گی کہ اس نے اس آیت پر عمل نہیں کیا اس لئے گنے گار ہوگا تو یہی معاملہ خلیفہ علی حدیث کا بھی ہے کہ خلیفہ ہوگا تو بیعت کرنی ہے نہیں ہوگا تو بیٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ ایک سوال تھا جو بار بار لوگ پوچھ رہے تھے جس کی وضاعت آپ کے سامنے رکھ دی گئے اسلام علیکم موسیقی